ہلو فرنڈ فرکم ٹو میر چینل ڈیلیشیس فوٹیز بھائی ہنہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بریانی کی ریسپی یہ ہے چکن اچاری بریانی بریانی تو آپ نے کافی ٹرائی کی ہوگی بٹ یہ اچاری بریانی ایک برابی ضرور ٹرائی کریے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی الگ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ کو اس میں کوئی بھی بریانی مسالہ یوز نہیں کرنا ہے میں گھر کے ہی مسالوں سے ہی اس کو بنا کر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریڈی میڈ مسالہ کوئی بھی اس میں نہیں یوز کرنا ہے آپ کو کوئی بھی گیس ٹائپ کے گھر آئے تو آپ اس بریانی کو ان کو ضرور سرف کریے ان کو بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیس ایک لائک کریے گا چینل پر نہ ہے تو سسکرائب کریے گا کہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے یہ مسالہ آپ کو شو کر رہی ہوں جو اس بریانی میں پڑھیں گے ایک میں نے فول لیا ہے جویتری کا دس سے بیس کالی مرچ لی ہے ایک بڑی لائچ لی ہے دو تیز پتہ لی ہے دو دالچینی لی ہے ایک ٹیبل اسپون موٹی سواف لی ہے اور ایک ٹیبل اسپون شاہ زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون زیرہ لیا ہے اور تین سے چار ہری لائچ لی ہے یہ سب کو مکسر جار میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کا ایک فائن سا پیس تیار کر دیں گے بس یہ اتنا مسالہ اس کا بن کر کے تیار ہوا ہے یہ مین اس کا مسالہ ہے اس کا یوز ہم لوگ بعد میں کریں گے اب ایک بڑا یوٹینسل لے لیں گے اس کو اچھے سے ہیٹ کر لیں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے 250 ایمل سرسو کا تیل لیا ہے جب سرسو کا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں 5 سے 6 آڑی پیاس لی تھی جس کو رفلی چوپ کر لیا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک کی فرائی کر لیں گے اس کو کنٹینیسل سٹیر کرتے رہیں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تب اس میں سے تھوڑی سی پیاس نکال لیں گے اس طریقے سے نکالنے کے بعد اس کا یوز ہم لوگ بعد میں کریں گے اور باقی ریسٹ کی پیاس اسی میں رہنے دیں گے پھر میں نے ایک کیجی چکن لیا تھا جس کو پروپرلی واش کر لیا تھا خوب اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو سٹیر کرتے رہیں گے اور جب تک سٹیر کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے وائٹ میں اور اس کی روئی سمیل ریموو ہو جائے کنٹینیسل سکو سٹیر کرتے رہیں گے پیاس کے ساتھ چکن کو کچھ دیر تک کی اچھے سے بھونیں گے جب تک کی بھونیں گے کہ چکن کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے جب چکن کا پانی ڈرائی ہو جائے گا چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ایک چمچ ادرک لی ہے تو ایک چمچ لیسون لیا ہے ان دونوں کو ایٹ کرنے کے بعد اس پیاس کے ساتھ چکن کو اچھے سے سوٹے کریں گے کہ یہ روئی سمیل ادرک لیسون کی اور چکن کی اچھے سے اس میں ریموو ہو جائے یہ دیکھیں کافی آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اور جتنا بھی اس کا ایکسے ساس وارٹر تھا وہ ریلیز ہو گیا ہے اب اس میں دو ٹیبل اسپون نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ نمک ایٹ کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل اسپون لال مرچ پورڈر ایٹ کیا ہے آپ نمو مرچیں اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ تیخہ پسند کرتے ہیں تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپون کشمیری مرچ ایٹ کی ہے آدھا ٹیبل اسپون ہلتی پورڈر ایٹ کیا ہے اور دو ٹیبل اسپون دھنیا پورڈر ایٹ کیا ہے کشمیری مرش کھالی کلر کے لیے ڈالی ہے اس میں کوئی بھی تیخہ پر نہیں ہوتا ہے اور ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ ایٹ کیا ہے یہ سارے انگریڈنٹس ایٹ کرنے کے بعد اس کو چکن کے ساتھ اچھے سے ساٹے کریں گے کہ یہ مسالے اس کے ساتھ اچھے سے بھون جائیں اس طریقے سے اس اسٹیش تک کہ اس کو اچھے سے بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں سپائسز کافی اچھے سے ان کے ساتھ بھون گئے ہیں چکن کے ساتھ اب اس میں دہی ایٹ کریں گے یہ میں نے امول کا دہی لیا ہے سو گرام اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے دہی سے اس کا ٹیز بہت ہی اچاری بریانی کا اچھا آتا ہے تو اس کو اس کی بالکل مت کریے گا اس کو ایٹ ضرور کریے گا دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے ساٹے کریں گے اس کے ساتھ کہ اس میں اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور اس میں کافی آئل بھی دیکھئے ریلیز ہو گیا ہے کیونکہ بریانی میں تھوڑی آئل کے کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے اکنی میں تو یہ دیکھئے کافی آئل سپرٹ ہو گیا ہے اور چکن بھی اچھے سے بھون گیا ہے بس یہ اس اسٹیج تک کی اس کو بھوننے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا جو بریانی آپ کو مسالہ شو کیا تھا پہلے وہ ایٹ کریں گے آدھا بریانی مسالہ ایٹ کر دیں گے آدھا یوز بعد میں کریں گے اس کو بھی اچھے سے ساٹے کر دیں گے چکن کے ساتھ بہت ہی مسالوں سے اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے آئل بھی پورا ریلیز ہو گیا ہے یہ لگ بھگ اکنی تیار پہ ہے اب اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی اتنا ایٹ کرنا ہے چکن تو بہت جلدی تینڈر ہو جاتا ہے بس اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اکنی بنا رہے ہیں نا بریانی کی تو اس میں تھوڑا ہی سا وٹر ایٹ ہوتا ہے بس اس کو ایٹ کر کے اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے لو فلیم پہ رکھ دیں گے یہ میں نے لانگ گرین باسمتی رائس لیا ہے یہ ون کےجی رائس ہے اس کو اچھے سے واش کر کے گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں چکن جو ہے ایٹی پرسنٹ تک کی تینڈر ہو گیا ہے اس کو فل تینڈر نہیں کرنا ہے بس ایٹی پرسنٹ تک کی تینڈر کریں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے اچار ایٹ کیا ہے اچار کا مسالہ یہ میں نے مکس اچار کا مسالہ ایٹ کیا ہے آپ کے پاس کوئی برانٹ کا ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں آپ آم کبھی اچار ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے آدھا بھگونا پانی لے لیا ہے اس میں کچھ سپیسل سیٹ کریں گے دو تیس پتہ ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک جویتری کا فول اور چار سے پانچ لانگ اور دو ہری لائچی اور یہ آٹھ سے دس ہری مرچ اور یہ ایک کٹوری میں نے نمک ایٹ کیا ہے یہ سب کو ایٹ کر کے اس کو کور کر کے گیس کے اوپر بول ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس میں آدھا نیمو میں میں نے سکوئز کر دیا ہے نیمو سے چاول جو ہے چپکتے نہیں ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے بنتے ہیں اور اس کا چھلکہ بھی اسی میں رہنے دیا ہے یہ دیکھیں پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب اس میں چاول ایٹ کر دیں گے جو میں نے ایک گھنٹے کے لئے ہو کے رکھے تھے اس کو اسٹر کر دیں گے کہ اچھے سے کھول جائے جب پانی میں ایک اچھے سے کھول آ جائے گی اور چاول کو 80% تک کی ٹینڈر کرنا ہے اور جب 80% تک کی ٹینڈر ہو جائیں تب اس میں میں نے فوڈ کلر تیار کیا ہے آدھا ٹیبل سپون ریڈ فوڈ کلر لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کیوڑا اٹ کیا ہے یہ فوڈ کلر تیار ہو گیا ہے ایک لیئر چاول کی میں نے پانی کو ڈرین کر دیا تھا پانی ڈرین کرنے کے بعد ایک لیئر لگا لی تھی پھر جو اکھنی چکن کی تھی اس کو سپیٹ کر دیا تھا پھر اس کو پر ایک لیئر اور چاول کی ڈال دی پھر جتنی ریسٹ کی اکھنی بچی تھی اس کو اٹ کر دیا ہے اور یہ پوری چکن اس کو اس طریقے سے چار اوڑ سے پھیلا کر کے رکھ دیں گے کہ اچھے سے اس میں پھیل جائے اور پھر جتنا ریسٹ کا چاول بچا تھا اس کو اٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور پھر جو فرائی کی ہوئی انین پہلے میں نے بچا کے رکھ دی تھی جو اس چھلکا تھا اس کو اٹ کر دیں گے اور پھر جو فوڈ کلر تیار کیا تھا اس کو اٹ کر دیں گے اور یہ دھنیا کی پتی سکپ کرنا چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اس کو اٹ رکھ دیا ہے اب اس کو ایک نیچے توے کے اوپر کر کے بھوانہ رکھ دیں گے اور اس کو دم پہ لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہ دیکھئے دم ہونے کے بعد بہت اچھے کھلے کھلے سے چاول بن کر کے تیار ہوئے ہیں اور یہ واقعی بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ایسے بھی پسند ہے تو پلیس ایک لائک کریے گا چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کریے گا کہ آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہیں تھینکیو فور وچن ڈیلیشیس فوڈی سپاہینا ٹیک کیر گوڈ بائی